دوستو خزانے پر بوجھ میں کمی کے لیے پنشن سکیم میں مجوزہ تیرہ ترامیم سامنے آگئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوم ٹیوٹر میں ویلکم کرتا ہوں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکلا میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پنشن سکیم جو نیو پنشن سکیم ہے جو بجٹ میں منظور کی گئی ہے اس پر تیرہ ترامیم ہیں جن کا میں آپ کو مقتصرن آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ ناؤ کا بتا دیتا ہوں نوٹیفیکیشن بضابطہ جاری کر دیا گیا ہے منظوری کر دی گئی ہے ملک کی خزانے پر بڑھتے بوجھ کو کم کرنے کے لیے پنشن سکیم ہے مجوزہ تیرہ ترامیم جو سامنے آئی ہیں ذرائع کے مطابق پہلی ترامیم میں سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ سے دو سال پہلے تنخواہ کے ستر فیصد کے برابر گراس پنشن ملے گی دوسری ترامیم میں ملازمین پچیس سال نوکری کے بعد رضا کرانا طور پر ریٹائرمنٹ ہو سکیں گے لیکن اس میں شرط کیا ہوگی ریٹائرمنٹ لینے والوں کے عمر کو پہنچنے یعنی ان کی اگر عمر ساٹھ سال سے تھوڑی ہے تو وہ کیا ہوگا ان کا تین فیصد سے بیس فیصد تک سالانہ کے حساب سے پنشن میں کٹوتی ہوگی ذرائع نے بتایا کہ چوتھی ترامیم میں پنشنر کو پنشن میں سالانہ اضافہ ریٹائرمنٹ کی وقت ملنے والی پنشن کی بنیاد پر ہی ملے گا پانچویں ترامیم میں پنشن میں سالانہ اضافہ الائدہ رقم کی صورت میں شمار ہوگا چھتی ترامیم میں پی اینڈ پنشن کمیشن ہر تین سال بعد بیس لین یعنی بیس لین ان کی ہوگی پنشن کا جائزہ لے گی کہ پنشن زیادہ تو نہیں ہو رہی اس کو کیسے کم کیا جائے علاوہ آزیں ساتھویں ترامیم میں پنشن کی وفات کے دس سال تک اس کی فیملی کو پنشن مل سکے گی آٹھویں ترامیم میں ہا ساتھی طور پر ریٹائر ہونے والوں کو ساٹھ سال کی عمر تک پنشن ملے گی نویں ترامیم میں سرکاری ملازمین کی موت کی صورت میں اس کی فیملی کو پچیس سال تک پنشن ملے گی دوستو آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ جو پنشن اصلاحات کی گئے ہیں یہ پنشن کے لیے یہ پنشنر کے لیے بہتی بڑا قاتلانہ فیصلہ ہے امید ہے یہ انفارمیشن ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی جو نوٹیفیکیشن پڑھیں گے ان کو مزید بھی سمجھ جائے گی کہ کون سی اصلاحات کی گئے ہیں امید ہے یہ انفارمیشن ضرور آپ کو اچھی لگی ہوگی تا کہ جن کو پتہ نہیں ہے ان کو بھی بتا دیں کہ پنشن میں کتنی کمی کر دی گئی آئے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعوں میں یاد کیجئے گا